دوستو اگر آپ لوگ ڈراما سیریل احسام پر آموش میں پلک کے انجام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک لاس میں دیکھیں دوستو آگے آپ دیکھیں گے کہ پلک کی دوست پلک سے ملنے حمزہ کے گر آتی ہے تب پلک اسے کہتی ہے کہ تم تو جانتی ہو میرے ساتھ کیا کچھ ہو گیا اور یہ سب کچھ میری اس بہن نوال کے وجہ سے ہوا میں انہیں کبھی معاف نہیں کروں گی اور اب حمزہ بھی مجھ سے جان چڑھوا رہے ہیں میری تو قسمت ہی خراب ہے جس بار اس کی دوست مسکراتی ہے اور کہتی ہے کہ بس کر دو پلک تمہاری دوست ہوں اچھے سے جانتی ہوں کہ یہ سب کچھ تم نے کیا ہے کبیر کے ساتھ کیا کیا مجھ سے چھپا ہوا ہے کیا تم نے تو اپنی سگی بہن کو بھی دھوکہ دیا وہ بیچاری مبت میں بدنام کر دی تم نے پلک کو غصہ آتا ہے کہ تم میری دوست ہو یا دشمن نوال آپی کی حمایت میرے سامنے کبھی مت کرنا مجھے یہ بتاؤ اب میں کیا کروں حمزہ کو جو میں نے سمجھا تھا وہ ایسا نہیں نکلا نوال آپی تو بھچ گئی اس جیسے کنگلے سے شادی نہیں ہوئی جانتی ہو اپنا کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس جوتا سب ڈبو دیا بہن کا بزنس چلا رہا ہے مجھے کیا ہی دے گا ایسا شخص سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنی بڑی بیوکوپی کیسی کر گئی ظاہری شان و شوقات نے متاثر کر دیا ورنہ ان جیسو کا تو میں کبھی خاطر میں نہ لاتی پلک کی دوست کہتی ہے کہ حمزہ اتنا بڑا بزنس مین ہے تو پلک ہستی ہے کہ کہا کا بزنس مین سب اس کی بہن کا ہے ان دونوں کی یہ ساری کے ساری باتیں حمزہ سن لیتا ہے اسے یقین نہیں آتا کہ پلک اس کے بارے میں یہ سب سوچتی ہے اسے صرف پیسوں سے ہی پیار ہے سارے حقیقت کل کر حمزہ کے سامنے آ چکی ہے حمزہ غصے میں پلک کے پاس آتا ہے اور اپنے سامنے حمزہ کو دے کر پلک بھی گبرا جاتی ہے حمزہ کہتا ہے کہ پیسوں سے پیار ہے نا تمہارا مکرو چہرہ میرے سامنے آ چکا ہے تم اب ایک پل بھی یہاں میرے گھر میں نہیں رہ سکتی دپا ہو جاؤ یہاں سے حمزہ پلک کو بالوں سے پکڑ کر گسیڑتا ہوا اپنی گھر سے نکال جاتا ہے اور اسے طلاق بھی دے دیتا ہے پلک دربدر کے ٹوکرے کانے پر مجبور ہو جاتی ہے اور آخر کار پاگل ہو جاتی ہے جبکہ دوسری طرف کبیر اور نوال حسی خوشی سے اپنی زندگی گزارتی ہے تو جی دوستو آپ لوگوں کے خیال میں پلک کا یہی انجام ہونا چاہیے تھا یا پھر کچھ اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا ظہار ضرور کرے ویڈیو کو لائکیں شکر کرنا نہ بھول یہ ان ٹھینکس پر واشنگ